موسیقی 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 کی طالب نہیں تھے وہ بھی کسی اپنی شہر ڈگری وغیرہ کے اس سلسلے میں آہ ادھر تھے تو وہ آہ وہ جو واقعہ تھا وہ ظاہر ہے بہت بڑا واقعہ تھا کیونکہ اس سے پہلے جمعیت میں اس سے پہلے جامعہ کراچی میں کبھی کسی کی اس طریقے سے ہلاکت نہیں ہوتی فائرنگ وائرنگ ہوتی رہتی تھی لیکن ہلاکت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بارہ آگست سیونٹی نائن کو جب حسین اکانی آہ صدر تھے ان کی اوٹ ٹیکنگ پہ بہت بڑا انگامہ وغیرہ ہوا تھا جس کے فائرنگ وائرنگ ہوتی اس نے کوئی تیرہ چودہ لبرل اور پروگریسیف فرنڈ کے لڑکے لڑکیاں زخمی ہو گئے تھے اس کے بعد کا یہ سب سے بڑا واقعہ تھا اب اب تو ظاہر ہے جب اتنا بڑا واقعہ ہوا تو اندازہ تھا کہ اس فرق تو ریاکشن آئے گا تو ہم نے بہتر سمجھا کہ یونیسٹی سے فرق نکل جائے جائے اسی شام کراچی پریس کلب میں فیض احمد فیض کی سترویں سال گرہ تھی اور ایک تقریب تھی بڑی تقریب تھی تو اس وقت تک پورے شہر میں قبر پھیل چکی تھی تو ہم جب پریس کلب گئے ویسی سننے گئے والی تقریب بٹینڈ کرنے گئے تو ہمیں وہاں جو لڑکے وڑکے ملے لوگ ملے انہوں نے کہا کہ یہاں نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے پھر ہوا بھی یہی کہ وہاں جمعیت کے لوگ آئے اس نے وہاں کافی انہوں نے توڑ پوڑ کی اس نے لیکن تقریب بھارا ہوئی پھر یہ کچھ عرصے بعد جو ہے یہ آئی جاکنگ والا واقعہ ہو گیا اور اس میں اس وقت تک یہ ڈازہ نہیں تھا کہ کس نے آئی جاکنگ کیا کس نے وہ کیا لیکن پھر وہ وہ ظاہر ہے پی ٹی وی سے جب خبر چلی اور تصویر وغیرے تو وہ نظہ ہی تو اندازہ ہو گا اس میں تو پھر یہ کہ ظاہر ہے دوستوں نے انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر اتیاد کرنی چاہیے اس بھی کہ اب تو پہلے تو صرف جمعیت والا مسئلہ تھا پولیس والا مسئلہ بھی آ گیا ساری اس میں وہ تو وہ ٹائم نکلا ظاہر ہے اس میں اس وقت ٹارگٹ تو پی ایس ایف اور پیپلس پارٹی مینن ٹارگٹ تھے اس میں اور اس سے پہلے دلچسپ واقعی ہو گا تھا کہ جب گاڑی جلانے والا واقعہ ہو گا تھا اور اکرم قیم خانی کو پکڑا گیا تھا تو وہ اکرم کو گلچن اقبال تھانے میں لے گئے اکرم سے کوئل انہیں کافی مارا پیٹا حالانکہ وہ ایک ٹانگ سے مادوری اس کی ہوتی اس کے باوجود اس کو لٹکا وٹکا دیا اس طرح تو وہ پرانا جامع ملیا وغیرہ کا وہ تھا گرگا تھا تو اس نے اور اس وقت اس وقت ایک تھوڑا سا پریشر اون پہ یہ تھا جو پی ایس ایف کے لڑکے تھے میں نے تو کبھی بھی ٹی ایس ایف بغیرہ جوائن نہیں کی حالانکہ اکرم نے مجھ سے کہا لیکن میں نے کہا میں نظریتی طور پہ جو ہے وہ ڈیموکرٹک اسٹورنیسن نیشنل اسٹورن فیڈریشن میں تھا اس وقت تو ڈی ایس ایف نہیں بنی تھی لیکن یہ کہ اکرم بغیرہ سے دوستی تھی پرانی اسی ہماری یونیسٹری میں کیونکہ جامعہ اس میں جنللزم ڈپارٹمنٹ میں چاہ وہ جمعیت کے ہوں یا پروگرسیو ہوں یا لبرل ہوں عام طور پہ جو لوگ الیکشن لڑکے ہیں ان میں کچھ کا تعلق یقینی طور پہ جنللزم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اکرم کو جب انہوں نے مارا وارا تو انہوں نے پھر ظاہر رات کو ٹیم مائی ہوگی انہوں نے اس پر انٹیروگیٹ کیا تو اس نے اپنے تہیں یہ کہہ دیا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا ابھی دیکھیں اور کیا ہوتا ہے اچھا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو وہ اس کے بعد جب یہ اس کے اگلے دن ہی یہ حافظ اسلام والا واقع ہو گیا تو پھر الیٹ ہو گئی جو بھی ایجنسی سی آئی وی آئی والے تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے تو اس کی ماردہ رک گئی اس کو چائے پانی ملنے لگا یہ ملنے لگا پھر وہ خود تھا بھی نہیں ہاں 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 وہ دائر ہے اندر بند تھا ہاں بند تھا تو تو اس نے انہوں نے پھر سی آئی والوں نے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تو یہ بتا اور کیا کیا ہونے والے تو اس پہ بیسکلی پی ایس ایف اور پیپلز پارٹی والوں کا کراچی اور ادھر وہ تھا کہ بھائی وہاں تو پنجاب میں یونسٹریز بند ہو گئی ہیں کالیج بند ہو گئے ہیں وہاں تو جو بھی پروگریسیم لڑکے ہیں ہمیں کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ اس نے ساری کوشش کی تھی کہ کسی رہا جامع کراچی بھی بند ہو یہ جو جی پی پالی اٹیمٹ تھی اس کی تو وہ پھر جب یہ ہائی جاکنگ ہو گئی تو پھر تو انہوں نے کہا یہ تو اہم آدمی ہیں پھر پھر جب وہ انہوں نے لیسٹ وز بھیجی اس میں بھی اس کا نام تھا تو وہ تو سمجھے کہ یہ ماسٹر مائنڈ لوگوں میں سے ہے حالانکہ وہ نہیں تشاید ماسٹر مائنڈ اس میں تو اب ظاہر ہے اس نے اور اس دوران بہت زیادہ چیزیں ہو گئیں پھر یہ سب لوگ چلے گئے یہ اس نے کئی سال بعد مجھے بتایا کہ جب میں انڈرگراؤن تھا تو میرا کوڈ نے مدرباز تھا مجھے مروائے کا آپ نے پورا انتظام کیا ہوا تھا تو پھر اسی دوران جب اتنا وقت ہو گیا تو یہ تھا کہ اب پتہ نہیں حالات کب ٹھیک ہوں گی اس وقت تک زفر نے سٹار جوائن کر لیا تھا اور وہ اسپورٹس پیجز وغیرہ دیکھتا تھا ان کے ساتھ ہمارے اس وقت اسپورٹس کے ایک بڑا نام تھا علی کبیر صاحب وہ کرتے تھے تو ان کے ساتھ مل کے زفر نے تو اسی دوران زفر نے کہا کہ تم حمید حرون سے ملو اور تو حمید حرون سے ملاقات ہوئی وہ اس میں حمید نے کہا کہ تم تک سٹار میں کام کرو اس میں نومنل سی ہم پیلری دے دیا کریں گے تو چار سو یا پانچ سو روپے اس سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اس میں اس اس لیٹ ایٹی ون ایٹی ون ہاں تو وہ سلسلہ شروع کیا اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ دو بیٹس مجھے دی گئیں ایک کہ اسٹوڈنٹس پولٹکس اور دوسرے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ وغیرہ کہ جو ایشوز ہیں وہ ہیں اس میں کیونکہ اس زمانے میں جو ایوڈنگ کا کلچر تھا ایوڈنگ اخبار کا وہ لوکل خبروں کا زیادہ تھا کہ شاہو ایدریز بختیار صاحب ہوں کیونکہ رات کے اخبار تو چھپ جاتے تھے تو لوکل ایشوز جو تھے پانی کا ایشو ہے بجلی کا ایشو ہے امن کا ہے بلڈنگ بلڈنگ یہ پروجیکٹس وغیرہ اس طرح کے لیگل اس طرح کی law and order law and order یہ ساری چیزیں وہ تھی ہیں اس میں تو پھر میں خود بھی اسے جو ہے میں نے انجوائک کیا اسی دوران جام ساخی اور یہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں غالباً ایٹی میں گرفتار ہو گئے تھے یہ لوگ اور نظیر عباسی والا واقعہ بھی ایٹی میں ہی ہوا تھا سیونٹی نائن نو آگست نائنٹین ایٹی ایٹی تو ان کا جب ٹرائل شروع ہوا تو میں نے پھر وہ ٹرائل کور کیا اور بہت ایکسٹینسیب لی کور کی تو شروع میں ظاہر ہے اور جو اخبارات تھے وہ اس کو اتنا کورنی کرتے تھے اس کو وہ ان کی کوریج بڑی ہے جب انہوں نے وٹنسز کی لز دی جس میں بن عبیر بکٹو، غلی خان، میر خوزبک، زنجو، مراج محمد خان، فتح آب علی خان، اپنا آسمہ جہانگی بے شمار لوگ تھے جو کوئی بھی سیگمنٹ کے ہوتی اچھا اور بڑی ہے انکنباتی کورٹ نے الاؤ کیا وہ جنرلسٹ ہوتے تھے ابراہیم جلیز صاحب ان کے سائفزادے اس ملٹری کورٹ کے سربرا تھے افتخار جلیز انہوں نے تو وہ شہید ملت پر جو کشمی روڈ پہ کشمی روڈ کے اوپر جہاں اسپورٹس کمپلیکس کم سی کا اسپورٹس کمپلیکس کم سی کا اسپورٹس کمپلیکس تھا اس کی جو اس کا جو وہاں عدالت بنائی گئی وہاں عدالت بنائی گئی اور پھر کوری شروع ہوئی پھر کیس بلڈ اپ ہوا اور اخبارات میں بھی وہ تھی اور جب پہلی مرتبہ بے ندیر بھٹو کو لایا گیا تو بہت زیادہ پورا شہید ملت سے لے کے کشمی روڈ تک سارا الاغہ کارڈن آف تھا وہ پہلی اپیرنس تھی بے ندیر بھٹو کی کسی بھی عدالت میں اس میں ڈیٹینشن وہ نظر بند تھی ہاؤز اریس تھی تو اس دن بہت زیادہ وہ تھا اس میں اور اس میں ہم لوگ تو ظاہر ہے اس زمانے میں ہم جونئر تھے لیکن ہم کبریج تو اقبال جعفری صاحب بی بی سی کے لیے کیا کرتے تھے تو اقبال جعفری صاحب ایک گورے کو لے کر آیا اور انہوں نے جو ہے بڑی کمال جنلسٹک مہارس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی طرح انہوں نے اپنا اندر کانٹیکس وغیرہ بنائے اور وہ کسی طرح عدالت کے اندر پہنچ گئے اور پہنچ کے انہوں نے بس ایک سوٹ انہوں نے یہی ریکویس کی تھی کیونکہ وہ ظاہر ہے کتنا سے اس سے زیادہ ایک سوٹ بیسکلی انہیں وہ تھا کہ پہلی مرتبہ بیندیر کی وائس جو ہے نا وہ ٹیلیویشن پہ آنے گا ہو جائے بی 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 سی ریڈیو پہ آ جائے اس نے تو وہی جو دو چار کوسٹن تھے what is your name what is your father's name تو اس نے پوچھا جب what is your caste تو بیندیر صاحب نے کہا i don't believe in caste یہ تین جملے جو تھے یہ ریڈیو بی بی سی ریڈیو سے رات آرڈ وجہ انہیں شروع ہوئے وہ وہ ایک دہر ہے بڑی اس لحاظ سے جنلسٹک بڑا جنلسٹک ورک تھا ان کا جعفری صاحب شفی محمدی صاحب ان کے ان کے وکیل ہوتے تھے وکیل ہوتے تھے وہ ہم جب عدالت میں عدالت کی ہیرنگ جب ہو جاتی تھی ادر وائس سوائے بیندیر اٹھو کے ادر وائس انہوں نے کم سے کم اتنا اللہ کیا تھا کہ آپ عدالت کے آہتے میں نیچے آ کے بیٹھ جائیں کہ روم میں نہیں روم ویسے بھی چھوٹا تھا تو ہم نیچے جا کے لون میں جب جو بھی سٹیٹمنٹ ہوا شفی محمدی آ کے بریف کر دیتے تھے پھر نیچے جانساتھی وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگتی رہتی تھی اس میں وہ تو یہ کیس پھر چلا سزا بھی ہوئی اس میں بڑا اس میں اب تو کتابی شکل میں بھی موجود ہے کیس میں لیکن وہ پہلا بڑا جنرل زیاؤلک کے دور کا پہلا بڑا ہائی پروفائل کیس تھا اور غالبن کومنسٹروں کے خلاف پنڈی سادش کیس کے بعد یہ سفٹی ون کے بار سب سے بڑا سب سے بڑا ایکسٹنسف کوریج جو ہے وہ اسٹار میں ہوئی اور وہ میں نے میں نے کی اس میں لیکن ساتھ میں ہم اور بھی اسٹوریز اسٹوریز کرتے رہتے تھے اسی دوران جو ہے آیا سمو والا واقعہ ہوا اس میں اور اس کے آیا سمو جب گرفتار ہوا تو اسٹار میں جب خبر چپی تو اس کے بعد پھر ایک دن شفی محمدی صاحب کا خون آیا انہوں نے کہا کہ وہ ملیٹر ملیٹری کورٹ میں آپ کو بلایا ہے اس دمانے میں وہ کیس چل رہا تھا سینٹرل جیل کے اندر سینٹرل جیل کے اندر جیسی آپ گیٹ سے داخل ہوں تو اوپر رائٹ سائیڈ کے فرس فلور کے اوپر تو وہ میں جا کے الگ گروہ میں بیٹھ گیا میں چلا گیا تو اس نے میں نے پوچھا کیا شفی محمدی صاحب سے کہ کیا تو انہوں نے کہا وہ جو ڈیٹ آف آریسٹ ہے نا اس پر ایک کانٹرورسی ہے کیونکہ سٹار میں جو خبر چپی ہے وہ اس سے مطابقات نہیں رکھتی جو ایف آئی آر میں وہ ہے تو اس سے زیادہ اور کورٹ نے کورٹ نے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے تو میں نے کہا کہ نوملی جو ہے وہ پولیس ہمیشہ پہلے پکڑتی لوگوں کو اس کے بعد زاہر کرتی ہے تو جب اسے اٹھایا گیا تھا اس وقت مجھے ٹپ آف ہو گیا تھا جو اس کو خیر تو وہ اس وجہ سے شاید یہ کنفیجن ہے جو زیادہ وہ نہیں ہوا پھر انہوں نے خیر جانے دیا اس نے لیکن پھر آیاد سمو کو جو ہے وہ پھانسی ہو گی ناصر بلوچ کو جب پھانسی ہوئی تھی تو ظاہر صبحی صبح اولی پھانسی ہوتی تھی تو اس لیے سٹار کے لیے یا ڈیلی نیوز کے لیے فور دیٹ میٹر مجھے آج بھی یاد ہے ڈیلی نیوز میں واجش شمس الحسن نے بڑی اچھی سی ہیڈلائن دی تھی اس کی کہ ڈایا بروو بروو ٹائپ کے اس طرح کی ہیڈلائن ہو دی تھی تو میں نے وہاں کے پھر وہ جو جیلر تھا اس سے جا کے بات کی پوچھا کیا جس وقت پھانسی کے وقت کا ماحول گیا تھا نا اس کو کیونکہ ہم نوملی یہی کرتے تھے کہ اس نومل سٹوری سے ہٹ کے کوئی سٹوری ہو تو اس نے پوری ڈسکرپشن بتائی تھی اس نے کہا کہ جب ناصر بلوچ کو لے کے جا رہے تھے تو لوگوں نے دو جو تھیل لے جانے والے انہوں نے اس کو ظاہرہ دینے کی کوشش کی تو اس نے منع کر دیا تھا اس نے کہا نہیں میں واک کرتے ہوئے جاؤں گا اور اس نے کہا بعد میں ہمیں پتہ چلا کیونکہ اس نے جب وہاں سے جا رہا تھا قیدیوں کے بیچ میں تو اس نے نعرہ لگایا جی یہ وقتوں کا تو انہوں سب جیل سے دوردار اس کا نعرے کا جواب آیا اس نے تو اس نے کہا بعد میں جب ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے نعرے ہو کے لگائے تھے ان سے وہ کیا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ناصر بلوچ نے ہم سے کہا تھا کہ دیکھو میں نعرے لگاتے ہوئے جاؤں گا ایسا نہ ہو کہ مجھے نعرے کا جواب نہ آئے اس نے تو وہ بقول جیلر کے بڑی جیداری سے اس نے جو ہے نا پھانسی کی نورملی نہیں ہوتا اس طرح تو یہ ساری چیزیں اس زمانے میں جو ہے وہ آہ ناصر پہ کیس اسٹیبلش کیا ہوا؟ ناصر بلوچ پہ کیس غالباً یہ تھا کہ اس نے جو ہائی جیکنگ ہوئی تھی اس میں اسلا پہنچایا تھا اس نے اور آیاز پہ؟ آیاز سمو پہ کیس تھا جہاں تک مجھے یاد ہے ضرور حسن بپالی کے مرڈر کا اس پہ ہے اور اس میں ہمارا ایک جو ڈان کا فوٹوگرفر تھا اسٹار کا بھی فوٹوگرفر تھا مجیب مروم تو اس کا وہ تھا کہ اتفاق سے وہ اس وقت ضرور حسن بپالی کے دفتر میں تھا تارک روڈ پہ ہے یہ جہاں مسجد ہے قبرستان کے ساتھ ادھری اس کا تارک روڈ رامانیا مسجد ہاں اور ضرور حسن بپالی صاحب بڑے زبردر سوریٹر تھے ان کی جماعت میں بھی کہیں یہ استحقام اس طرح جو استحقام ہے پاکستان ابھی ہے اسی طرح کا کوئی ان کا ان کی جماعت کا نام تھا تو وہ جب یہ اقدم اندر دفتر اس پہ آفس میں خوشکے انہوں نے پائرنگ کی تو مجیب ظہرت نیچے لیڈ گیا لیڈ گیا تو بلکل اس نے اس کے بقول کے میں نے تو سانس اپنی وہ کر لی تھی تو وہ بس ایک انہوں نے اس خوانہ کے دیکھا تھا لیکن اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے تارگیٹ نہیں کیا انہوں نے جس کو مارنا سوچے مار کے چلے گئے تو یہ پھر گھبرایا بہت ہی گھبرایا ہوا مجھے یاد ہے آج بھی یاد ہے کہ اس کی حالت بہت بری تھی مجھے وہ آیا اور وہ سیدھا حمید حرون کے کمرے میں کیونکہ یہ بھی خالباً صبحی کا واقعہ تھا اور حمید نے پھر نیچے ہمیں فون کیا میں عدری صاحب وغیرہ ہم سب اوپر چلے گئے انہوں نے سارا یہ بتایا جو مجیب کی سمارٹنس تھی کہ اس نے اس دوران بہت سی تصویریں وغیرہ بنا لی تھی یعنی جب گولی لگی تھی اس وقت وہ ساری تصویریں تو وہ اسٹار میں بہت ایکسکلوسف تصاویر گئی تھی اس دوران تو اس نے وہ پھر پہنچا ادھر اور تو حمید نے پھر پہر حمید کا یہ تھا حمید حرون کا کہ وہ بہت پرسنل انٹریسٹ لیتا تھا سٹوریز میں جو اس طرح کی سٹوریز ہوتی تھی جس زمانے میں میں سٹار میں نہیں تھا اسی زمانے میں بہت بڑا بڑی مشہور موڈل تھی شبنم اسفان اس کا مرڈر ہویا تھا اس میں کچھ سیاسی لوگوں کا بھی نام تھے اس میں تو وہ بعد میں ہمیں پتا چلا جب میں نے جوائن کیا تو پتا چلا کہ اتنی ایکسٹینسف کوریج ہوئی تھی کہ حمید خود بھی حمید تھے اس زمانے میں پرویز ایک ہوتے تھے وہاں ایک ریم رپورٹر پھر ڈان کے صغیر صاحب ہوتے تھے یہ لوگ رات و رات جا کے وہ بیٹھا کرتے تھے کہ اب یہ اس کے گھر سے فلاں کے گھر سے یہ نکلے گی وہ نکلے گی اس طرح کی اور اس کیس کو جب پورا ایک سال ہو گیا تو پورا ایک کلر سپلیمنٹ کئی پیجز کا تیار کیا گیا لیکن وہ پھر غالباً ہالٹ ہالٹ کیا ہالٹ کر دیا گیا پریس انفرمیشن کی طرف سے مظر میں پریس پہ کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں چھوٹا سا وقت پالو ناظرین ہماری باتیں مظہر آباد سے جاری ہیں ایک چھوٹے سا وقت سے ایک موسیقی